جاپانی قوم کی پہلی خوبی کو بھی اور جبانی قوم کی دوسری قوم بھی ہے کہ وہ ذمہ دار قوم ہے اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہیں تھرڈ ہے کفائت شاری ان کی جو خواہشات ہیں وہ بہت محدود ہوتی ہیں فورت ہے فیتفل اور فیفت ہے کہ ہمت ان میں ہمت جو ہے وہ بہت جمعان ہوتی ہے سکس ہے کہ ان میں پریکٹیکل وہ بہت پریکٹیکل اپروچ بہت ہوتی ہے سیونت آپ نے بتایا کہ ریڈنگ کے وہ بہت زیادہ شوکین ہے ٹیم ورک ان میں بہت زیادہ ہوتا ہے اور ایک سسٹم کو نائد تھا کہ وہ سسٹم کو فالو کرتے ہیں اس کو ڈوبنے نہیں دیتے اس کے اندر جو ہماری جیلیسی فیکٹر ہے وہ کچھ نہیں ہوتا ہے ٹیم ورک کی طرح چلتے ہیں لاسٹ پوائنٹ بالکل لاسٹ پہ جو ریسرچ نے بتایا یہ بتایا کہ یہ اپنے کلچر کو بڑا ایمپورٹنٹ سمجھتے ہیں ثقافت کلچر ان کی ترجیح میں شامل ہے اور ثقافت اور کلچر جب ان کی ترجیح میں شامل ہوگا تو یاد رکھئے کہ ثقافت اور کلچر اٹسلف آپ کی انر موٹیویشن بن جاتی ہے اچھا یہ دوسری کلچر کے ساتھ خود کو کمپیر نہیں کرتے یہ دوسروں سے مرغوب نہیں ہوتے ہماری طرح کہ دشمن ملک ہے اچھا اس سے لڑائی بھی ہے گانے بھی اس کے سننے ہیں اس کے کلچر کو بھی بڑا اچھا سمجھنا ہے اچھا یہ قوم اپنے کلچر پر ناز کرتی ہے اپنے کلچر پر ناز ہے یہ اپنے کلچر کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں اپنے کلچر کو پرموٹ کرتے ہیں اپنے کلچر کے ڈیز بناتے ہیں بلکل ٹھیک ہو گیا شاہد بلال صاحب ہے شاہد صاحب اسلام علیکم کالڈ روپ ہوگی اچھا کلچر کو اپنے بہت زیادہ پرموٹ کرتے ہیں اچھا اب دیکھو کہ کلچر کو پرموٹ کرنے کے لیے انہوں نے ایکٹیوٹیز بنائی ہوئی ہیں کلچر کو نساب میں ڈالا ہوئے کلچر کی بات پروفیسر بھی کر رہا ہے ٹیچر بھی کر رہا ہے پریچر بھی کر رہا ہے ہر کوئی کلچر کی بات کرتا ہے کلچر جو انسا ہے دیکھو جپان میں مذہب ایسے ہے ایس اچ نہیں بودھسٹ ہے باقی جو انسے مذاہب ہیں کرسچینٹی بڑی تھوڑی ایک بڑی تعداد جو انسی ہے وہ لا دین بھی ہے اچھا جب یہ ایک کمبینیشن ہے تو ڈرائیور فورس کونسی ہے یہ بڑا ایمپورٹن سوال ہے کہ وہ کونسی چیز ہے جو ڈرائیور کرتی ہے حسنہ ہمیں مذہب دین ہمارا ڈرائیور کرتا ہے بلکل ایسے ان کو ڈرائیور کرنے والی چیز ان کا کلچر ہے کلچر میں اخلاقیات بھی ہے کلچر میں روایت بھی ہے کلچر میں تاریخ بھی ہے کلچر میں پرمپرہ بھی ان کی ہے کلچر میں ان کے وہ ساری لوازمات سارے مسالے ہیں بلکل ٹھیک جو ایک طاقتور کلچر میں پاہ جاتے ہیں یاد رکھے گا کلچر بھی کمزور ہوتا ہے یا طاقتور ہوتا ہے بلکل ٹھیک جن معاشروں کے کلچر جن قوموں کو اپنے کلچر پر نازمی ہوتا ہے وہ ترقی نہیں کرتے ہیں بلکل ٹھیک ہے پرویس صاحب ہے لاہور سے ہماری صاحب پرویس صاحب السلام علیکم السلام علیکم والیکم ایک ترقی کرنے والی کوم پہ نے سسٹم بناتی ہے سسٹم بناتی ہے پھر اس سسٹم جب آپریٹیو ہو جائے تو تب پھر مرضی نہیں چلتی سسٹم چلتا ہے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں ہمارے ہاں یہ ہے کہ سسٹم کی موجودگی میں جب مرضی چل رہی ہو تو اس صورت میں ہمارے روئی کیوں نہیں بدلتے جب سسٹم کی موجودگی میں مرضیاں کیوں چلتی ہیں اور کیوں کہ اگر مرضی چلتی ہے تو پھر سسٹم نہیں چلتی بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بہت بہت شکریہ جی آپ کا اچھا پرویس صاحب کا سوال بڑا مچور سوال میں اگر یہ تاریف دوں گا ان کے سوال اور ان کی observation کی کہ دراصل جو طاقتور چیز ہوتی وہ سسٹم ہوتا ہے سسٹم ہوتا ہے سسٹم پورے نظام کو سب کو چیزوں کو چلاتا ہے گورنمنٹ کو چلاتا ہے اور جہاں سسٹم طاقتور ہوتے ہیں وہاں مرضیاں نہیں چلتی ہیں جملہ بڑا شاندہ رہی بلکل ایسے ہی اچھا ہمارے ملک کا پرابلم کیا ہے کہیں جگہ تو سسٹم ہی نہیں کچھ داروں کے سسٹم کو بڑے مچور نہیں ہیں چند دن پہلے میں پتہ کر رہا کہ یہ ویب چینل کو ہوتا ہے اس کا لیسنس ہوتا ہے پتہ لگا جی ابھی تک کوئی پالیسیز ہی نہیں بنی کیا بات ہے یعنی کہ پیمرا کہہ رہے اس کی پالیسی نہیں پی ٹیہ کہہ رہا جی کریں گے ہوگا یعنی وہی ریکٹیو اپروچ جس کی ہم نے بات کی ایسے ہی ہے بنانے والے بھی تو وہی ہیں جن کی مرضیاں چل لی ہیں اب وہ جو بادشاہت کا مزاج ہے جو پایا جاتا ہے ہمارے بڑے لوگوں میں بادشاہوں میں بیروکریسی میں سیاستدانوں میں وہ سسٹم کو ایک طرف رکھتے ہیں اور اپنی مرضی چلا لیتے ہیں ایسے ہی ہے تو یہاں پر سب سے ایمپورٹنٹ چیز یہ ریلائز کرنا ہمیں چاہیے پوری قوم کو پورے سسٹم کو پوری عوام کو قوم کو کہ جب تک ہم اس سسٹم کو ٹاپ پریورٹی پر نہیں رکھیں گے دیکھو اگر میں فالو نینہ کروں گا تو فیضہ کوئی فالو نہیں کرے گا نہیں کرے گا میں موٹر وے والوں کو پڑھانے جاتا ہوں پولیس کو میں انہیں کہتا ہوں کہ آپ جانتے ہیں وہ کو کیوں پڑھانے آئے ہوں وہ کہتے ہیں یقیناً آپ ٹرینر ہیں میں کہنے نہیں میں چاہتا ہوں ان سڑکوں پر جب میرے بچے آئیں تو وہ تہزیب کو دیکھیں یعنی میں اس وقت کو دیکھ رہا ہوں جب میرے بچوں نے بھی اسی موٹر وے پر ڈرائیو کرنی ہیں تو وہ تہزیب جو آپ نے قائم کی ہے وہ تہزیب قائم رہے جب تک یہ اپروچ نہیں ہوگی کہ سسٹم سب سے بڑا ہے اور دوسری بات میں میں ایک اور ان کو کہتا ہوں کہ کبھی میں پکڑا گیا میرا چلان کر دینا یعنی میں مرضی نہیں چلاوں گا سسٹم کو فالو کروں گا نصیر صاحب ہے اسلام آباد سے جی شاہ صاحب اسلام علیکم والیکم اسلام شاہ صاحب میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو کمیابی یہ بتائی جاتی ہے کہ ایک لیڈر کمیاب ہو گیا اس میں سیر جیٹلی وہ وزیر بن گیا یہ وزیر بن گیا آپ نے جو تشریف بہت اچھی ہے بتائیے لیکن اس چیز کو لیڈر ہمیں جہاں پر پاکستان میں تو نہیں بیان کرتے کہ قوم کی کمیابی کیا ہے بطور اجتماعی یتین بھی کمجابی کیا ہے ہمیں تو یہ نہیں بتایا جاتا اس بارے میں آپ کی کیا رہے ہیں ملکل سیر اچھا یہ سوال جونس ہے اس کا جواب بڑا سادہ سا ہے کیوں نہیں بتایا جاتا سوال تو کیوں نہیں بتایا اس لیے نہیں بتایا جاتا یعنی اس طرح کے پروگرام بھی نہیں نا ملیں گے آپ کو جو یہ ایکسپوز کر کے بتائیں کہ دنیا کی کامیاب قوموں میں آتھیں کونسی پائی جاتی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے تو ان کا چورن اور منجن نہیں بکھ سکتا ایسے ہی ہے اگر آپ سچ بتا دو گے تو جھوٹ والے کی دکان تو نہیں چلے گی نہیں چلے گی سچ تو یہ ہے کہ جپان دنیا کی بہترین قوموں میں سے قوموں میں اس کی دس خوبی ہیں جو ہم نے آج گنوا دی فیضہ نے ریپیٹ کر دی اب اگلی بات یہ ہے کہ ہمارے سیاستدان ان کو فالو کیوں نہیں کرتے سیاستدان چھوڑی ہے ایڈویجولی ایک انفرادی طور پر گھر بھی جاگیر ہوتا ہے ایسے ہی ہے گھر بھی ایک سسٹم پورا ہوتا ہے گھر بھی جونسا ملک ہوتا ہے گھر کی بھی سلطنت ہوتی ہے گھر کا بھی کوئی بادشاہ ہوتا ہے گھر کا بھی وزیر ہوتا ہے گھر کا بھی کوئی نتیجہ ہوتا ہے تو اگر آپ گھر پہ ہی ان دس رولز کو فالو کر لیں مہنتی بنائیں ہمت دیں کریٹیو ہوں اور سپورٹیو ہوں گھر کی کلچر کو اس کی جونسی حفاظت کریں تو کم از کم ایک گھر تو کامیاب ہوگا بے شک انشاءاللہ ہوگا مبشیر صاحب ہیں لاہور سے مالک صاحب مالک صاحب مالک صاحب میرا question یہ ہے کہ آپ باتیں بہت اچھی کر رہے ہیں یہ باتیں ساری ہم سنتے رہتے ہیں مطلب point out کرنا اس چیز کو لیکن practical approach کیا ہوگی اس چیز کی بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اچھا گزارش یہ ہے کہ اس کی practical approach یہ ہے کہ مبشیر صاحب اور قاسم صاحب اپنے اندر یہ 8-10 qualities پیدا کر لیں اگر ایک فرد واحد اپنے اندر یہ خوبییں پیدا کرتا ہے تو یاد رکھیں اس کو دیکھا دیکھی نسل پیدا ہوتی ہے ایسا ہی ہے آپ کے اردگرد کے لوگوں میں یہ اصول و زوابط آتے ہیں میرا ڈرائیور اگر اشارہ توڑ دیتا ہے میں اسے نوکری سے نکال دیتا ہوں اسے رول پتا ہے جب یہ میرے ڈرائیور کو پتا ہوگا یا میرے بچوں کو میری فیملی کو پتا ہوگا تو قانون کی پاسداری تو ہوگی ہوگی دوسری بات اگر میری ذات سے وفاداری شروع ہوتی ہے کہ میں جہاں جہاں کام کر رہا ہوں اس ادارے سے committed ہوں جن لوگوں کے ساتھ کام کر رہا ہوں میں ان سے وفادار ہوں جس ملک میں رہ رہا ہوں میں اس سے وفاداری کروں تو یہ وفاداری کئی اوروں کو بھی وفادار بنا دے گی تو آغاز گیاں سے ہوا کہ مشر صاحب کو اور کاسی ملشا دونوں کو ان دس qualities کو follow کرنا چاہیے شاہ جی پروگرام کا بلکل last time ختم ہو چکا ہے life calls اب ہم دوبارہ نہیں لیں گے شاہ جی پاکستان کہاں کھڑا ہے کیا کرنا چاہیے ہے یہ دس qualities اگر نہیں اپناتے پاکستانی قوم یا پورا سسٹم تو کیا پھر ڈنڈوں والا کام نہیں دیکھیں ڈنڈے solution نہیں ہوتے مار دھار solution نہیں ہوتا سر یہ بھی تو ایک یہ بھی تو اگمت ہے کہ جس کے پاس ایٹم بم ہے جس کے پاس اسلحہ زیادہ ہے بھارت کو دیکھ لیں وہ سمجھتا ہے کہ ہم بہترین قوم ہیں اچھا دیکھیں جب سے ہیرو شیما ناغہ ساگی کا واقعہ ہوا جپان نے اپنی فوج کی طرف پھر دھیان نے دیا انہوں نے دس نکتوں کی طرف دھیان دیا ہمیں ماننا پڑے گا کہ ایٹم بم بہت ضروری ہے ایٹم بم آج ہماری بقا ہے ایٹم بم ہمیں سپر پاور دنیا کی ایک طاقتور ترین قوم میں ہمیں بنا دیا لیکن ایٹم بم سے غریب کا چولہ نہیں چل رہا یہ بڑا سوال ہے ایٹم بم سے یونسٹریوں میں کوئی پروفیسر اچھے نہیں پڑھانے لیکھ پڑے لوڈ شیڈنگ پور ختم نہیں اس سے لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ حال نہیں ہوا ایٹم بم سے بہت ضروری ہے میں کہتا ہوں نہیں ہماری قومی ضرورت ہے اس کے بغیر ہم کچھ نہیں ہیں لیکن ہمیں ماننا پڑے گا کہ ایٹم بم میں بم تو بن گیا ہے لیکن قوم کا کردار کوئی نہیں بنا ہمیں کردار بنانے کو بھی اپنی ترجیح بنانا چاہیے جیسے سب کچھ کاٹ کے ملک ایکانومی کو کاٹ کے آج ہم ملک کے ڈیفنس پہ تو بہت خرج کر رہے ہیں جس دن ہم اپنے ملک کی تعلیم پہ خرج کریں گے یہ ملک دنیا کا بلکو ٹھیک ہے بلکو ٹھیک ہے شاہ جی لانسٹ کالر ہے ہمارے ساتھ بلال فیصلہ باد سے السلام علیکم سر علیکم السلام بلال صاحب سر سوال یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ قومیں تاب کامیاب ہوتی ہیں جب انسان ایک بندہ پرسنلی کوئی ملک کے لیے اپنا کام کرتا ہے میں بھی اس طرح کوئی سوال ہے بھائی اصل میں پروگرام ختم ہو رہا ہے بلال کوئی سوال کر لیے بلال صاحب اپنا پرسنلی کچھ کرتا ہے اور پھر چینج آتی ہے ٹھیک ہے بلال صاحب بہت شکریہ آپ کا یہ بات ہم کر چکے ہیں کہ انڈویجولی جو کام ہے شاہ جی بلکو لاسٹ میں میسیج پوری پاکستانی کام کو میسیج میں کہوں گا کہ اس کو بشیر صاحب کے سوال کو دوبارہ میں دھوہرہ کے جواب دے رہا ہوں دس خوبییں پیدا کر لیں آپ محلہ ہیں دس خوبییں معاشرہ ہیں شہر ہیں قوم ہیں ذات ہیں آپ پوری پاکستانی قوم ہیں یہ دس خوبییں اپنے اندر پیدا کر لیجئے وہ وقت دور نہیں ہے جب پاکستانی قوم دنیا کی بہترین قوم ہے انشاءاللہ 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 ناظرین آج کے پروگرام سے اجازت دیجئے اللہ حافظ